موسیقی شرینات جی گروہ جی کو الکھا دیش ماں بھگوٹی کو الکھا دیش رانچی والے بھائر بابا کو الکھا دیش آپ سبی کو آدیش آدیش آپ میں سے رامائن کتنوں نے پڑا ہے شاید بہت کم نے پڑا ہوگا دیکھا ہوگا رامائن رامائن صرف ایک کتھا نہیں ہے رامائن صرف ایک کتاب نہیں ہے رامائن میں بہت سارے ایسی چوپائیاں ہیں اور بہت سارے ایسے منتر ہیں جو کہ آپ اپنے عام جیون میں پریوگ کر کر سفلتا پا سکتے ہیں جیسے ایک منتر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا جس میں آپ کسی بھی انٹرویو میں اگر جا رہے ہیں یا کسی ایسے وشیش میٹنگ میں جا رہے ہیں جہاں آپ کو سفلتا چاہیے تو اس ایک سلوک کا پارٹ کر لینے سے گیٹ میں گھسنے سے پہلے آپ کو سفلتا مل جاتی ہے وہ کون سا منتر تھا وہ وہی منتر تھا جو لنکہ پرویشے سے ٹھیک پہلے ہنمان جی نے بولا تھا آج جو میں منتر آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی رامائن سے والم کی رامائن میں اس کا وردن ہے اگر آپ میں سے کسی نے والم کی رامائن پڑھا ہوگا جب وشوامیتر شریرام چندر اور لکشمنجی مہاراج کو لے کر کے اپنے ساتھ چلے تھے دیتیوں کا ود کرنے کے لیے تو دونوں راج کمار جب جنگل میں نکلے تو ان کو کئی کٹھنائیوں سامنا کرنا پڑھا تھا اور سامنے جو کاریے تھا وہ کافی بڑا تھا تو گرو جو تھے مہارشی وشوامیتر وہ سمجھ رہے تھے کہ راج کمار ہیں ان کو بھوک لگتی ہوگی ان کو پیاس لگتی ہوگی تپتی دھرتی پہ چلنے کا عادت نہیں ہے ان کو ان کا یوون خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور نہ اتنا ان کے پاس ابھی جعان ہے کہ یہ جو آسوری شکتیاں شکتیاں ہیں ان سے لڑ سکیں تو گرو جو وشوامیتر نے شریرام چندر اور لکھن جی کو بیٹھا کر کے بولا کہ ہے راجب میں تمہیں بالا اور اتی بالا کا منتر دے رہا ہوں اگر اس کو آپ جب لیتے ہو تو آپ کے برابری کا اس وشو میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کس تلہ میں نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کے جیسا سندر کوئی نہیں دکھ سکتا آپ کے جیسی شکتی کسی میں نہیں ہو سکتی آپ کے جیسا چھمتہ کسی میں نہیں ہو سکتا اور کوئی کوشش بھی کرے تو آپ کو یدھ میں یا کسی بھی میدان میں پراست نہیں کر سکتا ہے انہوں نے بولا اگر آپ یہ بالا اتی بالا کا سادھنا کرو گے تو آپ کے تل یہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ بالا اور اتی بالا جو ہے وہ سارے ودیاؤں کی اشتدھاتری ہے ماتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بالا اور اتی بالا کی سادھنا کر لیتے ہیں ان کو ساویتری ودیاؤں کی پرابتی ہو جاتی ہے اس کے ایک اور خاصیت گرو جی نے رام چندر جی کو بتایا تھا وہ بتایا تھا کہ اس سادھنا کو کرنے سے آپ کا بھوک پیاس جو ہے وہ مر جاتا ہے یا پھر وہ یا آپ کو کبھی بھی اگر بھوک پیاس لگے تو آپ اس پر سیم یا ویجائی پرابت کر سکتے ہیں تو اس سادھنا کو انہوں نے بتایا کہ ندی کے تیر پر کرنا ہے ایک لاکھ تین ہزار جاپ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہون مارجن اور بھرمان بھوچ کا جو ویدھان ہے وہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو مل بھوت روپ سے جو اتنا میں نے آپ کو رام چاریت مانس کو پڑھ کے بتایا اس کو شوٹ میں سمجھاؤں تو اس سادھنا کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ سندر بنیں گے ٹھیک ہے آپ شکتی شالی بنیں گے آپ ویدوان بنیں گے ایک اچھے سادھک کو جو بھوک پیاس پہ نیانترن ہونا چاہیے جو نندرہ پہ نیانترن ہونا چاہیے جو بودھک چھمتہ کا وکاس ہونا چاہیے اور جو شکتی کا وکاس ہونا چاہیے وہ سارے گن آپ میں ہو جائیں گے ایک اور وشہ جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ جو بالا اور اتی بالا دونوں کی سادھنا کر لیتے ہیں ایسے ویکتی میٹیریل اور سپریچول لائف دونوں میں سفل ہوتے ہیں دیکھو میں نے بتایا کہ بالا اتی بالا کا جو سادھنا کر لیتا ہے وہ ساویتری ویدیا کو پرابت کرتا ہے ساویتری ویدیا کے بارے میں میں نے بتا رکھا ہے کہ ساویتری ویدیا وہ ویدیا ہے جو آپ کو سپریچول لائف میں آگے بڑھاتی ہو اور گائتری ویدیا وہ ویدیا ہے جو کی آپ کو میٹیریل لائف میں سٹل کر دی ہے کیونکہ گائتری کی طلعہ سوریہ سے کی گئی ہے سوریہ کو پرتکش گائتری مانا جاتا ہے پرتوی پر تو جس طریقے سے سوریہ سب کا بھرن پوشن کرتے ہیں اسی طریقے سے گائتری منطر بھی ہے آپ لوگوں کا بھرن پوشن کرتا ہے اور spiritual life کا جو وکاس ہے وہ ساویتری منطر کرتا ہے ٹھیک ہے تو جس طریقے سے گائتری اور ساویتری منطر ساتھ چلتا ہے ویسے ہی ساتھ چلتا ہے بالا اور اتی بالا منطر تو اس کو کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ میں جل لیں گے تھوڑا چاول لیں گے ایک سوپاڑی لیں گے اور تھوڑا سا اکچھد لیں گے اور اس کے بعد بولیں گے ویرات پوروش رشی گائتری چندہ گائتری دیوتا ام بیجم مم شکتی اوم کیلکم کلام ردیائی نمہ تو ردیائی کا سپرش کریں گے کلیم سرسے سوہا سر کا سپرش کریں گے کلیم شکھایا وسٹہ شکھا کا سپرش کریں گے کلیم کبچائے ہوں بائے ہاتھ سے دہینہ کندہ دہینے ہاتھ سے بائے کندے کا سپرش کریں گے کلیم نیترہ بھیام وسٹ تو جو مدھیما ہے اس سے تھرڈ آئی کو اور اگل بگل والی انگلی سے جو بائے اور دائیں آنکھ ہے اس کا سپرش کریں گے کلہ استرائے فٹ لیفٹ ہینڈ بائے ہاتھ کو سامنے رکھیں گے اور دہینے ہاتھ کا میڈل فنگر اور انڈیکس فنگر کو باہر نکال کے اور اس کو لیفٹ ہینڈ کے چاروں طرف چار بار گھما کر کے ایسے تین بار تالی بجائیں گے ٹھیک ہے اوم بھور بھا سورو ایتی دگ بندھن تو دگ بندھن آپ کا اس سے ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کا دھیان کیسے کرتے ہیں ان کا دھیان جو ہے ردے میں کریں گے ٹھیک ہے بہت لوگ جو ہے ان کا دھیان اپنے تھرڈ آئی پہ بھی کرتے ہیں تاکہ جان جو ہے وہ جلدی آ جائے ٹھیک ہے لیکن جو ایک عام سادک ہے ان کو میں یہ ہی بولوں گا کہ وہ ردے میں دھیان کریں بھگوٹی کا ردے میں جو دھیان ہے اس سے بھگوٹی جلدی پرسند ہوتی ہے اس سادھنا کو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کی آپ سادھنا کرتے ہیں تو آپ کو جاب کے انتھ میں وہ شکتی سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے تو کیا دھیان کریں گے آپ دھیان کریں گے کہ ردے میں ماں بالا اور اتی بالا اتی سندر ویش بھوشا میں اتی آبوشن پہنے ہوئے ہاتھ میں دونوں کے کلش ہے جس میں امرد بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو دھنے دھانے دے رہی ہے جیون میں امرد دے رہی ہے آپ کے کرموں کو کاٹنے کے لیے آئی ہے اور آپ کو انت جان دے رہی ہے ایسا جو ہے پرنو ان سے ایک سوریہ کے سامان جیسے ساویتری اور گائتری کو سوریہ مانا گیا ہے ویسے ہی سوریہ کے سامان آبھا ان سے پرکٹ ہو رہی ہے ایسا آپ لوگ دھیان کریں گے بعد جو منتر کا جاب کرنا ہے وہ سنیے یہ پورا آپ اگر 51 دن میں ایک لاکھ مال کر لیتے ہیں ایک لاکھ جاب کر لیتے ہیں تو پریابت ہے نہیں تو سال بھر کا یا جو بھی آپ کے لیے practical ہے اتنے دن کا آپ سنکلپ لیجے گا ٹھیک ہے کیا ہے منتر؟ منتر ہے اوہم حریم بلے مہا دیوی حریم مہا بلے کلیم چتوروڑ پورشارت سدھی پردے تت سویتور ورداتمکے حریم ورنیم بھرگو دے وسیح ورداتمکے اتی بلے سرو دیا مورتے بلے سرو چھد برمہ اپاسنے دھیمہی دھیو یونہ جاتے یا پرچو دیاتمکے پرنوہ سرس کاتمکے ہم پھٹ سواہا لمبا منتر ہے اس منتر کو ایکلاک کر کے اس کے بعد اس کا پوشاچرن کر لیں گے یہ منتر صد ہو جائے گا اس منتر کے لئے جو کریں گے ان کو شکتی جو بولتے ہیں شکتی سمجھ میں نہیں آ رہی شکتی دیکھ نہیں رہی شکتی کا انوباب نہیں ہو رہا سادھنا کر رہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ایسے لوگوں کو یہ سادھنا کرنی چاہیے جو بھی سادھنا ہے جو بھی سادھک ہے کوشش کریں اس سادھنا کو شروع کریں اور آنے والے نوراتر میں اس کا جن کو سادھنا کا شروعاتی ویدھان جاننا ہے وہ میرے بیٹ واتس اپ گروپ سے جڑ سکتے ہیں یہ ایک واتس اپ گروپ ہے جس کا نمبر ہے 94311-88585 اس کا شروع کی شروع ہے اس میں ہم سادھنا اور گرو منتر ہمارے سمپردائی مہنے سے پہلے جو بھی ویدھے ہیں آپ کو جاننی چاہیے جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں میرے دوارا لکھے گئے لے اور مرا آگامی کاری کن جاننے کے لیے www.agor.com طرح سے پہ جائیں ڈاریکٹ بات کرنے کے لیے ڈاریکٹ بات کرنے کے لیے ڈاریک ٹر ایک ایپ ہے اپ سٹور اور پلے سٹور پہ اس کو ڈاؤنوڈ کیجئے اس میں رودرنا ترد سی ایم فور سرچ کریں گے تو آپ کو آپ کو میرا پروفائل میں لیکھو آپ مجھ سے ڈارا کے بعد کر سکتے ہیں